ہیلو گائز ویلکم بیک تو اس چینل اوپنی ہوئی تھی اور 49.05 کا لو بناتا ہے اور ہائی بناتا ہے 52.45 کا اگر آپ 52 ویگ لو چیک کریں گے تو اس کا 19.20 کا ہے اور 52 ویگ ہائی ہے 56.50 کا کرنٹلی اگر آپ دیکھیں تو 52.00 کے اوپر کلوزنگ دکھا رہا ہے نسی پہ بھی اور بسی پہ بھی اگر ہم ٹوٹل ٹریڈڈ وولیم کی بات کریں تو بسی کے اوپر ہے 96,44,649 اور ڈیلیوری پرسنٹیشنوں سے 33.61% ہے وہی ہم بات کریں نسی کے اوپر تو 10 کروڑ 80,69,373 کونٹیٹیز ٹیڑھویں اور یہاں بھی ڈیلیوری آپ کو 13.10% کے دکھائی دے گی مارکٹ کا دیکھیں تو بھارت ہیوی ایلیکٹرکالس لیمٹیڈ کی ہے 18,106.73 کروڑ روپے اب دیکھیں بھارت ہیوی ایلیکٹرکالس لیمٹیڈ کے اندر لگاتار ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ ایک بڑیاں بولیش نیچر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن سیچویشن دیرے دیرے تھوڑا کریکٹ ہوتی ہے اگر کوئی سٹاک زیادہ بھاگ جاتا ہے تو دیسنیٹیو اس میں کریکشن ہونا تیہ ہوتا ہے کچھ یہاں پہ بھی آپ ایسی سمجھ سکتے ہیں بس یہ آپ کو بتانا چاہوں گا خبر جو ہے بہت ہی زیادہ اس کے لیے دھماکی دار ہے ٹھیک ہے بہت بڑی خبر ہے اور اس بڑی خبر کے چلتے ہیں ہم اس میں گراوٹ ایکسپیکٹ بلکل بھی نہیں کر سکتے in fact جب یہ خبر آتی ہے اس میں اس کے اندر ہمیں آگ لگی ہوئی دکھائی بھی دیتی تو آئیے دیکھتے ہیں تو خبر آپ کے سامنے ہے گائز اسکرین کا آپ دیکھ سکتے ہیں بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ جو ہے سب سے کم بیڈر کے روپ میں اُبرا ہے کس کے لیے این پی سی آئی ایل کے لیے کتنے کے لیے ٹین تھاؤزن ایٹھ ہنڈر کروڑ کے ٹینڈر کے لیے یعنی یہاں نیوکلیئر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ کے دس ازار آٹھ سو کروڑ روپے کے ٹینڈر کو اٹھانے کے لیے بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ نے سب سے کم پرائس میں تیار ہو گیا سمجھ رہے بات کو بیل نے کیا کیا یہاں پر سب سے لوگسٹ بیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ جو ہے کسی چیز کو بیچ رہا ہو اور اس میں سب سے کم پیسے لگا رہا ہو یا آپ ایسے سبجھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے مطلب کوئی چیز ہے جو تھرڈ پارٹی بیچ رہی ہے اور اس کو بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ جو ہے خریدنے جا رہا ہے اور کم سے کم پیسے میں خریدنا چاہتے ہیں تو اسے ہم لوگسٹ بیڈر بولتے ہیں لیکن یہاں لوگسٹ بیڈر کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ NTCIL یعنی نکولیر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ کو ایک چولی میں ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرانا تھا اس پروجیکٹ کی جو کاشٹ ہے سب سے کم سے کم جو ہے بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ نے رکھی ہے یعنی سب سے کم سے کم پیسے میں سب سے کم سے کم کیمر پر کام کرنے کیلئے تیار ہو گیا اس کے علاوہ اور جو مارکٹ میں پلیئرز ہیں ان کے دیمانڈ جو ہے دس ایزار آٹھ سو کروڑ سے زیادہ چیز تو دیفنیٹی یہ بڑا سیمپل سا لوجک ہے اگر آپ کے سامنے دو سیلرز ہیں ایک دس روپے میں کوئی چیز دے رہا ہے اور ایک وہی چیز پچاس روپے میں دے رہا ہے تو آپ کون سا پریفر کروگے دس روپے والے کو پریفر کروگے لیکن ہاں ایک چیز اور آپ چیک کریں گے کہ دس روپے والے پروڈک سے ساتھ کوالٹی اچھی ہے یا نہیں ہے تو دو چیزیں ہم چیک کرتے ہیں پرائسنگ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو کوالٹی ہوتی ہے تو یہاں پہ بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ کے جو پروڈکس ہوتے ہیں اس میں کوالٹی ہوتی ہے یہ اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہے بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ اسٹیٹ انجنیلنگ ایک سب سے منجبوت فرم ہے بھارت کی سب سے پوٹینشل ہے اس کے پاس بہت سارا آپ کو میں نے کنسٹینٹلی پتایا ہوا ہے اس کے اوپر کنسٹینٹلی ویڈیوز کے جاریے بتایا ہوا ہے تو یہ جو ہے بھارت کے اندر جو ہے آتم نیرور بھارت کے اس عبیان کو پورا کرنے کے لئے اس کنٹیبوشن سے پوری طریقے سے جو ہے پوری طریقے سے اس کے اوپر اس کو فالو کر رہی ہے تو گائز یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اسٹیٹ اونڈ انجنیرنگ فرم بھارت ہیوی الیکٹیکلز لیمٹیڈ نے یہ بات جو ہے بینیسٹی کی دن میں بتایا تھا کہ انہوں نے کم سے کم پیسے میں جو ہے سکس کروس سیون ہنڈڈ میگا وارٹ نیکلیر پاور پورجیکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تیار ہو گیا ہے نپی سی آئیل کے لئے یعنی نیکلیر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمٹیڈ کے لئے رائٹ تو یہاں پہ اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ پروسس مطلب یہ ہوا گائز جو بیڈنگ پروسس تھا اب یہاں پہ سامنے کیا ہوتا آپ دیکھئے کسی چیز کو خریدنے جاتے ہو مارکٹ میں تو چار پانچ چھے دس سیلرز لگے ہوتے ہیں ایک ہی چیز کے مال لیجے سبجی خریدنے جا رہے ہو مارکٹ سے تو سبجی بیچنے والے بہت لگے ہوتے ہیں ساتھ میں رائٹ تو اسے ہم کیا کہیں گے اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ پروسس رائٹ تو وہاں پہ آپ جو خریدنے جاتے ہو تو آپ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پرسنلی بات کرو جو بھی آج بات کرتے ہو سامنے والے کو پتا ہوتا ہے اس کے اکوارڈنگ سامنے والا چینج ہو سکتا ہے کم یا زیادہ بات سمجھ رہے ہیں اسے ہم اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ پروسس گولتے ہیں تو اس اوپن کمپیٹیٹیو بیڈنگ پروسس کے انترکت بھارت ہیوی الیکٹرکلز لیمٹیڈ نے دس ازار آٹھ سو کروڑ کے پروڑکٹ کو ہاتھ میں اٹھا لیا ہے اور یہ جو ٹارگیٹ ہے اس کو سپلائی کرنے کا جو اکوپنٹ سپلائی کریں گے صرف وہ اس کی جو کپیسٹی ہے 6 x 700 میگا وٹ نکولے پاور پروڈیکٹ ٹھیک ہے اس سے جڑے ہوئے جو پاور اکوپنٹ پروڈیکٹ ہیں انہوں سبھی کو ہی سپلائی کرنے والا ہے رائٹ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو جو ہے فلیٹ موڈ ٹینڈر جو کی NPCIL جو ہے چلاتا ہے تو یہاں پہ اس کے لیے جو ہے یہ پروڈیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے بہت جلدی ہی رائٹ تو یہ ایک 6 x 700 میگا وٹ ٹربائن آئیلین پیکج ہے ٹھیک ہے پیکج پروڈیکٹ ہے اور اس ٹینڈر کے ساتھ میں بھارت ہیوی ایلکٹر لیمیٹیڈ نے پھر سے مارکٹ کے اندر اپنی پوزیشن کو ایک لیڈر گروپ میں بنائے رکھنے میں پوری طریقے سے کوشش کیا ہے اور سامنے آیا بھی ہے اب یہاں پہ ایک ٹرم آتا ہے گائز پریشرائز ہیوی وٹر رییکٹرز اس کو شورٹ میں بولتے ہیں پی ایچ ڈیو آر ایس ٹھیک ہے پریشرائز ہیوی وٹر رییکٹرز یہ اسی کے لیے کیا ہوتے ہیں کسی بھی ہمارے انڈیا کے اندر جو نیکولیر پاور پروگرام ہے اس کے لیے ایک مین اسٹے ہے یعنی اس کے بینا نہیں چل سکتا ہے کوئی بھی رییکٹر تو پریشرائز ہیوی وٹر رییکٹرز میں ٹربائن بھی لگی ہوتی ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ایسے اس طریقے کے 18 پی ایچ ڈیو آر ایس یعنی 18 پریشرائز ہیوی وٹر رییکٹرز میں 12 پریشرائز ہیوی رییکٹرز جو ہیں وہ بھارت ہیوی 12 کو پریشرائز نکالنا 12 پون 18 ملٹیپلائی بی 100 کر گیا تو آپ دیکھ دینا اتنا پریشنٹ بھارت ہیوی ایڈکٹرز لیمٹیڈ کے سپلائی کے ایک 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 پریشرائز ہیوی وٹر رییکٹرز بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو جو تربائن جنریٹر سیٹ ہے بیسکلی یہاں پہ 10 کروس 220 میگا وٹ 2 کروس 540 میگا وٹ اور یہاں پہ بتانا چاہوں جو دیمین پارٹ ہے یعنی 18 میں سے 12 تو اسی کے ایک ایک بنتے ہیں اور 6 ہیں وہ اور کچھ کنٹری سے لیے جاتے ہیں جیسے کہ کینیڈا ہو گیا یہ ایک طریقے کا اچھا اویان ہے اور اس اویان میں بھارت ہائیوی اپنا پورا پورا کنٹیویوشن دے رہا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ جو سیٹ ہیں بسی کے لئے یہ کنٹی نیورسلی جو ہے ایکسیلنٹ پرفارمنس دکھاتے رہے ہیں ایزا نہیں ہے کہ ایکسی طریقے کی کوئی فالٹ ہے کمی آجاتی ہے ایسا بلکل نہیں ہے ایکسیلنٹ ریلائیبل ہوتے ہیں بھارت ہے یہ لیکس کس لیمیٹیڈ کے رائٹ تو یہ پروف ہے کہ کنٹی نیورسلی جو ہے ایکسیلنٹ پرفارمنس کو اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو کیجا یونٹ ون جو کی ایک اسی کٹیگری کے آنے والا ایک پروڈ ہے جس کے اندر آپ دیکھیں تو 962 لگاتار continuous uninterrupted operations کو دکھاتے ہوئے ورڈ ایک ریکارڈ بنایا ہے اور اس کو بھارت ہیوی ایک ٹھیکٹر لیمیٹیڈ کے ایک ایک پروپمنٹ سے ہی بنایا گیا تیار کیا ہے تو ایک طریقے سے گائز اگر آپ دیکھیں تو بھارت ہیوی ایک لیمیٹیڈ دیش کے لیے دس سالوں سے نکلیر سوڑے جتنے پروگرام سوڑے جتنے ایک ہوتے ہیں سب ہی سپلائی کرتا رہا ہے ایسا فرس ٹیم نہیں ہے جو کمپنی ہے ایم کر رہی ہے تاکہ یہ میجر کنٹیبوشن دیش کے ریلائنس کے لیے سیلف ریلائنس کے لیے کر سکے تاکہ نکلیر ایک پروڈکشن اور اس سے جڑے جتنے انیشییٹرز ہیں وہ ایک ڈرائیونگ فورس کی طرح کام کرے آتمنی پر بھارت اویان کے لیے رائیٹ تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھے بھارت ہیوی ایلیکٹی کروڑ روپے کے اس ایک کو تیار کر کے بنانے کے لیے نیکویلی اور پاور کورپریشن آف انڈیا سے ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہاتھ ملا ہے ہاتھ لگا ہے جو کم سے کم پیسے کے اندر کم سے کم پرائز کے اندر کم سے کم کس کے اندر بھارت ہیوی ایلیکٹی کس لیمٹیڈ اس کو تیار کر کے سپلائی کرے گا تو یہ اپنے آپ میں بہت اچھی خبر ہی اور اس خبر کی وجہ سے اس کے اندر ہمیں دو ٹریڈنگ سیشن سے ہمیں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے کل آپ نے فرائیڈے کو دیکھا تھا ایک ہیوی گراؤوٹ کے پات اپنے آپ کو سٹاو جو کرتا ہوا دیکھا سو this is all i would like to terminate my talks right here guys i hope آپ کو point ہیں بھارت ہیوی سمجھ میں آگے ہوں گے guys if you want to ask any question let me know in comment box and if you are interested to open